ختم نبوت کے مسئلے میں مولانا انور شاہ سے مدالت میں پیش ہوئے تو آپ نے کچھ گفتگو کی تو قادیانی وکیل نے کہا کہ حضرت با حوالہ بات کریں آپ نے کہا یہ تمہید ہے تمہید متقلب اپنے لئے قائم کرتا ہے جب دعویٰ اور دلیل کا وقت آ جائے گا تو آپ کا یہ عدالت کا کمرہ تنگ پڑ جائے لوگ بڑے حیران دیئے جب آپ نے اس پر کلام شروع کیا یہ آیتِ قرآن کے برابر ہے متواتر ہے تعاملن تعارفن اعتقادن یہ متواتر حدیث ہے اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک لڑکی کا نکاہ ہوا تھا اور خاون مرزائی تھا لڑکی مضبوط عقیدے کی مسلمان تھے اس نے عدالت میں استغاثہ دائر کیا کہ میں مومن مسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و نبیین ماندی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تابندہ آسمانوں میں ماندی ہوں جمکہ میرا خاون دونوں عقیدوں میں مخالب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد کیا حمد تک نبی آتے رہے گے اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اور وہ عیسیٰ جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہیں وہ بھی مرزائے اور وہ مہدی وہ بھی مرزائے ہیں لہذا مجھے چھڑائی دی جائے نجات دی جائے مرزائیوں نے اس کے مقابلے میں جو جواب داخل کیا اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے ہم بھی ایک اسلامی فرقہ ہے جیسے مالکی اور ہنفی اور شافی اور ہمبری اور شافی اور ہنفی کا نکاہ ہو سکت اختلاف کے باوجود تو عدالت میں انگریز تھا سکھ تھا ہندو تھا جیس پینل تھا پورا لیکن یہ لوگ بے شک مسلمان تو نہیں تھے منصف بہت تھے انہوں نے کہی خالص علمی مسئلہ ہے اور ہندوستان بر کے اکابر علماء کو نوٹس جاری کیا کہ ہمارے پاس ایک کیس آئے ہے اس میں مسلمان لڑکی ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کرتی ہے اور خاون مرزائی قادیہ بھی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے علماء دیم سے کہا گیا کہ آپ عدالت آئے اور عدالت کی معاونت کریں کہ یہ لوگ مسلمان ہے یا نہیں شیخ الجامعہ پنجاب میں بزرگ عالم تھے غلامت صاحب انہوں نے علماء پنجاب سے مشورہ کر کہ دیوبن کو تار دے دی دارلوم دیوبن کو یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت اکدس مولانا انورشا سے بیمار تھے اور انہیں خونی باوسیر تھا پڑھانا موقوف ہو گیا تھا اور ان کے پلن کے نیچے بالٹی پڑی لیتی تھی چند گھنٹوں میں خون سے بر گیا تھا پھر وہ پھیک کے پھر پھر اس طرح تو دیوبن میں مولانا حصد اللہ صاحب شیر بے شاہ اور مولانا مرتضی حسن صاحب امام المناظرین اور شیخ الاسلام پاکستان کا اور بانی مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے مفسر متکلم محدث اور مفتی کفیت اللہ فقی حید اور احمد سعید دیلوی انہوں نے اس موضوع پر تیاری گئی کتاب لوگ دیوبن کی طرف سے ہم پیش ہوگئے مقررہ تاریخ سے پہلے مناسب سب جا گیا کہ اس سلسلے میں حضرت مولانا انور شاہ سے بھی دعائے لی جائیں اور شاہ صاحب تو بھی مار دے جب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں گئے شاہ صاحب لیٹھے ہوئے تھے اور طبیعت بہت ناساس تھی لیکن جب یہ بات سنی تو ان سے کچھ سوالات کی کہ مرزائی وکیل یہ کہے گا یہ کہے گا تم کیا جواب دوں گے انہوں نے جوابات تیار کیے تھے وہ سنائیں اور حضرت شاہ صاحب نے کہا بہت اچھا آپ لئے وہ نے بڑی محنت کی ہے اللہ جزائے خیر دے اور شفاعت کا سامان بنائیں لیکن مرزائی فرقہ اور ان کے وکیل نہائی تہائیار و مقار ہیں ایسا موڑ آئے گا کہ وہ آپ کو بند کرے گا اور اندیش آئے کہ اس وقت تک میری روح نہ نہیں دیو اور میں بستر مر پر کہانوں سے سنو کہ مسلمان کیس ہار گئے ہیں یہ میری زندگی کی تباہی کا واقعہ ہوگا اور شاید اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہوگی اس لئے میں خود جاؤں گا وہ بڑے حیران ہوگا ہے اور حضرت شاہ صاحب نے جیسے ہی کہا میں خود حاضر ہوں گا اور مسئلے کی وضاحت کروں گا اور مرزائیوں کے ہر طرح ایتر حضرت و سوالات کا جواب دیکھیں تو شاہ صاحب کے اس کہنے کے ساتھ رن تبدیل ہو گیا اور وہ جو خون ٹپکتا تھا وہ روح گیا اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے خاص شاگردوں کو طلب کیا اور ان سے کہا اور جن جن کتابوں کا میں کہتا ہوں ان کے بستے تیار دوں اخبارات دلی اور لاہور میں آیا کہ حضرت مولانان ورشاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں خود پیش ہو گئے مرزائیوں پر بھی زلزلہ آیا انہوں نے مولی سرولدین اور مولی روشن خان کے ساتھ گفتگو میں حضرت شاہ صاحب کے موہوب ملکات دے گئے مولانا غنومت صاحب شیخ الجامعہ نے پورے ہندوستان مصفقت ہندوستان تھا یہ خبر شائع کی کہ حضرت مولانان ورشاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں بنفس نفیس آئے گی چنانچہ حضرت کے جو ہندوستان کے طول و عرض میں تلامیش تھے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب سے دور حدیث پڑھا تھا وہ بڑا غیرتی طبقہ تھا انہوں نے موضوع سے متعلق تمام قلمی اور مطبوع کتابیں جس حلاقے میں جو ممکن تھی مقررہ تاریخ پر حضرت تشریف لائے ہمارے استاد محترم مولانا عدریس صاحب نے روٹی جو بنوری ٹون کے شیخ تفسیر اور مستاذ الحدیث تھے اور وفاق کے حلال وفاق صدر تھے وہ ساتھ تھے شاہ صاحب نے ہاتھ رکھا تھا لیکن جب عدالت پہنچے تو حضرت کا مولانا ہاتھ لیا مرزائی دیکھ لیں گے کہ خط بنبوت کا وکیل کمزور ہے میں چل سکتا ہوں اسی غیرتی مانت حرد خود عدالت داخل ہوگا اور ایک طرف بیٹھ گئے مرزائیوں نے اپنے کیس کی پیروی کے لیے مصر سے وہ قلعہ طلب کیے تھے کہ ہمارے ملک کے علماء عموماً عربی بولنے میں کمزور ہوتے اور مروب ہو جاتے ہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے وہ مصری وکیل جو تھا وہ یہ باس کر رہا تھا کہ ختم نبوت کی کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچی اور سب پر کلام ہے یہاں تک کہ خاتم النبیین پر بھی کلام ہے اس لئے اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے بڑا نازک اور اصول کا مسئلہ اٹھایا پورے عدالت میں سنناٹا چاہیے مولانا شبیل احمد و مولانا احمد سعید دیلوی و مفتی آزمین مولانا کے فیت اللہ سمام اقابر ساتھ موجود تھے سر شاہ صاحب پیچھے بینک پر بیٹھے تھے وہاں سے آپ نے آواز دی کہ فواتح الرحمود شرم مسلم السبوت میں اس حدیث پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اس کے متواتر ہونے پر اجماع محدیسین کو کہا اس نے کہا کہ وہیں لکھا ہوا ہے کہ غزالی نے اس کو ضعیف کہا ہے حضرت نے کہا کہ عدالت سے درخواست کرتا ہوں قادیانی وکیل مکر اور درو گوئی سے کام لے رہا ہے فواتح الرحمود وکیل کے ہاتھ میں جج لے لیں میں صفحہ اور سطر بتاتا ہوں اور حضرت صاحب نے عبارت پڑھی اور جج کو کہا کہ میں عربی کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے سنا تھا وہاں امام غزالی نے کہا ہے کہ جس دور میں بھی اس کو کمزور کہا گیا وہ کمزور علماء تھے اقویہ اور سقاق محدیسین و فقہہ نے ہمیشہ اس کی تواتر و توارث تسلیم کی ملکل برعکس پیش کر رہا تھا مرزائی وکیل چونکہ عمومن علماء کو اتنی زیادہ اطلاع نہیں ہوتی ہے عدالت نے جب یہ دیکھا کہ پیچھے ایک بیمار گوڑا سا آدمی بیٹھا ہے اور جلد کے صفحے اور سطرے گنوار آئے تو عدالت نے کہا میں ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ آب آگے تشریف لائے آپ آگے تشریف لائے عدالت نے وکیل کو کہا خاموش ہو جاؤں بالکل نہ گرفتار کرا دوں توہین یا عدالت ہے جھوڑ بول رہا ہے تو حضرت شاہ صاحب نے عدالت سے درخواست دی کہ بہتر ہوگا کہ میں اس موضوع پر ایک تقریر دوں مجھے امید ہے کہ میری تقریر سے آپ کی عدالت کی تمام شزا صاف ہو جائی اور دو مسئلے اس وقت زیر بحث ہیں میں اول ختم نبوت بیان کروں گا آیات و حدیث آثار سے عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ قرآن کریم کی طرح پختہ و مضبوط ہے کہ ہر طرح کے نبوت اور رسالت ہمارے پیغمبر پر ختم ہے اور آپ کے بعد صرف عیسیٰ مسیح آئیں گے اور اس آہد کے امام مہدی ظاہر ہوں گے باقی کوئی چھوٹا بڑا ٹیڑی یا پانی نبی نہیں آئے گا حضارت نے درخواست کی کہ ہم بہت خوشی محسوس کریں گے وہ تو ایک ہی حوالے سے متاثر ہو گئے تھے بہت سا آپ نے اس وقت جو گفتگو کا آغاز فرمایا اس مناسبت سے یہ بات یاد آئی کہ جب آپ نے کچھ کلام کیا تو قادیانی وکیل نے کہا آپ دلائل دے آپ نے کہا یہ میری تمہید ہے تمہید متقلم کے لئے ہوتی دعوے کے لئے ہوتی جب دعوے و دلیل آئے گے تو یہ عدالت کا کمرہ تنگ ہو جائے گا جب آپ نے خاتم و نبیین پر دو سو چوالیس کتابوں کے حوالے دیئے اور تمام علماء نے ساری کتابیں آگے کر کے لکھ دیئے اور ان کے غیرتی شاگرد ہو رہی تو عدالت نے اور بینچ منگوائے اور میج منگوائے اور منگوائے وقتن فوقتن لوگ وہ پیچھے کر دیئے کتنے ہزار کتابیں منگوائی گئی اس دوران عدالت نے درخواست کی کہ ہم آپ کے مقابلے میں فریق مخالف کی کوئی بات نہیں سنیں گے وہ ان کی رسائی آپ کے علم تک نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف کتابوں کے نام لے و حوالے کتاب نمنگوائے کیونکہ جگہ نہیں لئی آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے قادیانی وکیل کو خاموش کرنا آپ کا کام ہے اور مسئلہ سمجھانا میرا کام ہے آپ نے اس ایک مسئلے پر پانچ گھنٹے تقریب اور دلائلوں کے امبار لگائے تو عدالت نے بوچھا کہ حضرت والا کا حافظہ اور ابتلاہ اور صلاحیت مشین روی سے بڑھ کریں دنیا میں کوئی کمپیوٹر کوئی مشین اس طرح نہیں ہو سکتا ہے آپ نے حرمایا یہ دین کی تائید کے لیے اللہ کمزور بندوں کو بھی قوت دے رہے تھا توازوان فرمائے اور اس ججمنٹ میں ججز نے لکھا ہے کہ ہم نے یورپ اور کائنات کے بڑے کتب خانے اور لائبریریا دیکھی ہماری عدالت نے آج ایک مسئلے میں دیوبن کا ایک مدرس مولانا محمد انور شاہ پیش ہوا ہے ہم نے ان جیسے حافظہ و یاداش اور دنیا کی کتابوں تک رسائی نہ کبھی سنی ہے اور نہ دیکھنی ہے عدالت کو بہت فخر ہے اور بڑی خوشی ہے کہ کائنات کا ایک فرد فرید آج پیش ہوا ہے اور اس نے مطلوب و مسئلے میں عدالت کی برپور تعاون کیا ہے اور عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور انبیاء و مرسلین لائے اور آسمانی مذہب ہے جس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے وہ اسلام اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف کرے یا دعویٰ کرے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جبکہ اس میں مولانا محمد انور شاہ جیسے علماء اور جو شخص اپنے آپ کو کبھی مدعی نبوت کبھی مجتحد کبھی مجدد کبھی مہدی کہتا ہے وہ مسیح یعنی بلعامت قادیانی وہ بالکل اسلام کے علاوہ ایک نظریہ ہے ان اقائد و عامال اور تناظر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ بالکل غیر اسلام ہے مفروضہ ہے جال سازی یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے دیکھئے مقدمہ بہاول پور جو خط نبوت نے شاہد کیا ہے اور اس واقعے کو ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد صاحب لدیانوی جو رئیمی آرخان میں تشریف فرما ہوتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے بھی کوئی ذمہ دار ہے اصل میں وہ لدیانہ کے ہیں اور مرزے پر سب سے پہلے فتوہ علماء لدیانہ مولانا محمد لدیانوی اور ان کے بیٹے اسماعیل لدیانوی نے لگایا تھا اصل میں لدیانہ اور قادیان اس طرح ہے جس طرح گلشن اقبال اور گلستان جوہر ساتھ ساتھ ہیں اور دیوبند بہت دور ہے تو حضرت گنگوئی کو اور دیگر اقابل دیوبند کو مرزے کی تحریرات نہیں پہنچی تھی تو حضروع احتیاط انہوں نے بعد میں تکفیر کی اس سے بعض بیدتیوں نے کچھ اور بنایا اس کا جواب مولانا رشید احمد لدیانوی اور ان کے بڑوں نے دیا ہے اصل میں ایک فتاوہ شائع ہوا ہے فتاوہ قادریہ اس میں بہت دجل اور لبس اور مقر اور دروخ سے کام لیا گیا تھا تو اللہ جزائے خیر دے عزیز القدر مولانا رشید احمد لدیانوی کو جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے علم تراث بھی زندہ رکھا اور حضرت شاہ صاحب کے بارے میں یہ انمٹ نقوش واہ ہو جئے تھے آج کل اس کتاب کا نام ہے مرزا غلام احمد کا دیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانہ نے لگایا یہ کتاب میں نے دورہ حدیث میں کہا ہر عالم اور تعلیم کے پاس ہو رہا تھے بلکہ عزیزم مولانا رشید احمد لدیانوی سے اجازت لے لوں گا اخصان علوم کی طرف سے برادرم ہمایوں مغل شاہ کرے میرے کچھ معمولی سے مقدمے اور تعارف کے ساتھ تاکہ ہم اپنے درس کے بھائیوں کو فوراں تقسیب کرے علم کا خزانہ اور گنجینہ ہے اور انور شاہ صاحب کے علوم کا مذہر یا تمہیں یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں